ناڑی پرکشن ناڑی پرکشن بودھ اور برسپتوار کیونکہ ہمارے پورے ڈاکٹر بیٹھے رہتے ہیں بودھ اور برسپتوار کو تو آکے اپنا ناڑی پرکشن کرائیں اور ویدک اوبچار کے بارے میں پوری جانکاری برابت کریں چلی درشکو ایک چوڑے سے بریک کے بارے پھر سبھی کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہت خاص کاریکرم سواست سنجیونی اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ سواست کو بہتر بنانے کے لیے بنسل جی کی جو دبائیاں ہوتی ہیں وہ رام بانڈ کا کاریکر کرتی ہیں اور اسی وجہ سے جو پرانے سے پرانے روگ ہوتے ہیں پرانے سے پرانی تکلیف ہوتی ہیں وہ سبھی ٹھیک ہو سکتی ہیں تو اسی لیے ہم آپ کو ایک صحیح راہ دکھا رہے ہیں آپ کو ایک دشاہ دکھا رہے ہیں جس دشاہ پر آپ کو چلنا ہے اور اس دشاہ پر چل کر آپ کو اپنے سبھی روگوں کو ٹھیک کرنا ہے نمبرز آپ کے سامنے ہیں یہی ہے وہ دشاہ جہاں پر آپ کو جانا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے تو چلیے فونٹ آئیے نمبرز کو ملائیے اور ابھی بتائیے کیا سمسے آئے ہیں آپ کی اور کس پرکار سے آپ ابھی تک اپنے جیون میں روگوں کا سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں فلحال آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اپنی اگلی کالر سے جوتی جی ہے مزفر نگر سے سواگت ہے آپ کا نمستے بات کی جگہ بانسل جی سے نمستے ڈاکٹر سار ہاں نمسکار جوتی جی بتائے سر ہم کو میرے حسن کے بارے میں پوچھنا تھا سر کیا ہوا سر ان کو کف کی پرابلم بہت زیادہ ہے ہم تو آپ کا تلسی امریت مانگائے ہیں سر ان کو مد میں دیتے ہیں ہاں ہاں مگر سر ان کو کف مطلب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور ایک پروبلم آرے سر کہ ان کو گند ہے کوئی چیز کا نہیں ہے ہاں نہیں وہ تو پھر الرجی کا روگ ہے ان کو پھر الرجی کا روگ گند نہیں آتی ہے تو گاہیں کا گی ناک میں ڈالے رہے پورا سیڈ دیں گے اچھا چلو تلسی امر جو سیڈ ملے رہے اس سے کتنا آرام پڑے ہوا اسے اس کو خاتی میں ان کو بہت آرام ہے مگر کف میں آرام نہیں ہے آنی کف تو اندر بڑا ہوا نا تو الرجی بڑا ہوا الرجی کا روگ ہوتا ہے یہ کف کیا ہوتا فیپڑوں میں زمیں آتا ہے تو بار بار مکلتا رہتا ہے نایا تو کلیر ہوگا اب خاسی میں کتنا آرام پڑ گیا ہاں جی کف بینہ بندی نہیں ہوتا ہے ہاں بہت ہی وہ بڑا ہوا تو الرجی کا پورا سیڈ مگا نا اس کے لئے الرجی کا مگا ہو تو تو الرجی کا جو سیڈ آئے گا وہ کف کو میلٹ کرتا چلا جائے گا وہ بیماری کو ٹھیک کرے گا پوری طرح تو تلسی ہمارت کترے دن اوگلیتے ہوئے انہوں نے سار اس کے لئے ہم دو تاری کو آرڈر کیے مگر ابھی تک ہم کو دعویہ نہیں ملی ہے ہم دکٹر بیچے سنگھ سے بات کر کے دعویہ آرڈر کیے نہیں آج ابھی ابھی نمبر لکھ لو بڑنوے پچاس سسو نو سو پہ اس پر فون کر کے بڑنوے پچاس سسو نو سو ابھی لکھوا ہو آج ہی لکھ لیں گے کوئی پریسانی نہیں ہم سر کل بھی فون کیے تھے سنسٹھا میں دو سو پانسو پر تو وہ بولے کہ دو دی تین دن اور ویٹ کریے سر کہا رہتے ہو آپ جی سر کہا پر رہتے ہو سمسیہ بورٹین کا برگ سر مطلب گن نہیں نہیں آپ کہا پر رہتے ہو کہا رہتے ہو آپ ہم سر مجھے پر پر بیہار پر رہتے ہیں ہاں تو گاؤں میں تو نہیں رہتے گاؤں تو ہونی ہے جی نہیں گاؤں تو نہیں آپ کا کوئی نزدیک نہیں نہیں سر گاؤں ہے اسہ رہیہ پڑتا ہے سر ہاں تو گاؤں میں تو پارسل کیا ہوتا بہت لیٹ پہنچتا ہے یہی سمسیہ ہو جاتی ہے اگر مجھو پر نگر سہر میں مجھو پر پر میں تو جلدی پہنچ جائے گا اگر گاؤں میں تو کیا ہوتا بہت لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بھائی پوشٹ بیجتے ہیں بھائی پوشٹ لیٹ کر دیتا ہے سہر میں ہوتا تو جلدی پہنچ جاتا ہے گاؤں کے پارسل کیا واپس بہتا آ جاتے ہیں یہ بڑی بس ہمارے ساتھ سمسیہ ہے کیونکہ ہمارا جانے کارانے کا دونوں خرچے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی اور سمسیہ ہے کیونکہ کئی بار آدمی نہیں ملتا کئی بار ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یہ بڑی بہنکر ستیتی ہوتی ہے تو اس لیے تو تھوڑا لیٹ ہو جائے گا لیکن پھر بھی ماز لیڈیز کو اپنی بہت بات کرکا جو ہمارا سٹاپ ان سے بات کرکا وہ کرتا ہوں ارنی تو اس نمبر پر جو یہ نمبر دے رہے ایک بار پھر آج بات کر لو تو ہو سکتا آج پھر وہ ڈیٹیل پوری بتائیں گے جی بانسل جی تو یہاں پہ اسی کے ساتھ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں بھپال جی ہیں سوالتک سے سواگت ہے آپ کا ہلو ہاں سر ڈوکٹر نمشکار ہاں نمشکار بھپال جی بتائیں سر میرے دو سوال ہے ایک تو میرے کو ٹوئیلٹ بہت آفتا ہے ٹھیک ہے اور میرے کو ابھی وہ لگ فریج لگ گیا وہ نوک چپ گئے سر پہ کیا ہو گیا نوک نوک پتی نا پلاسٹک کا وہ چپ گیا ہے اور درد ہو رہی ہے ہاں بہت پین ہو رہے تو والدی سہت لگا لے بھئیہ اور تو کیا کر سکتے نہیں تو ڈاکٹر کی دوائی لگا بھی تو چپ گیا تو کوئی نہیں تو یہ کب سے بھماری پیش آب کی بہت جیاد آتا ہے تو ابھی ہویا ہے تو ابھی ہویا تو پھر جیرے کی فاکی مار لے اسی سے ٹھیک ہو جائے گا تو کیوں چکر ہو پڑیا اگر لمبے ٹیم سے بھماری ہو تو پھر اس کا سیٹ مگا لے نا ایج کتنی ہے گوپال جی ایج عمر کتنی ہے کھنج عمر کتنی ہے آتا یہ جیرے کی فاکی مار لے بیٹے اسی سے ٹھیک ہو جاؤ گے تم تو اسی سے ٹھیک ہو جاؤ گے جو بار بار پیش آب آتا ہے نا بند ہو جائے گا تو جیرے کی ایک فاکی ایسے ہی مار لے سبحر شام دونو ٹیم تو یہ ختم ہو جائے بیماری چلی یہاں پہ آپ نے بہت ہی چھوٹا سا گھریلو اپچار سن لیا ہے جلدی سے کیجے گا اسے اور درش کو یہی تو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ایسے اپچار جن کے ہم سب ہی کو عوش رکتہ ہوتی ہے اگر آپ بھی ایسی ہو اور بہت ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو صرف ٹیلیویشن کے سامنے مت بیٹھے رہیے کال بھی کر لیجئے نمبر آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر لگات آپ فلاش کر رہے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے اگلی کالر سے سونیتا جی ہیں کروکشید سے سواگت ہے آپ کا ہلو ہاں سونیتا جی ہاں جی نمسکار جی چنل والنا جی گروہ جی ہاں نمسکار سونیتا جی نمسکار ہاں جی میں آپ کو بہت ہوتا نیواد کروں کہ آپ کے سب ہی پائے کرنے سے مجھ سے بہت ہے جی آج ہاں جی ہاں جی آج ہاں جی آج ہاں جی بطانے سے ہاں جی کیا 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 بتایا آج ہاں آج ہونکو کہ جی جی طالع ہس دن کا دیو میں نے کو بتا آج ہونکو بہت صلی اللہ آج ہوں جی میں آپ کا دن نیواد کرنے کے لئے آپ بہت بہت یا تو کیا آپ ملے جی لائے آج ہونکو آج ہونکو بہت بہت دنیوار جی بہت 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 دنیوار جی بہت بہت دنیوار جی بہت دنیوار جی بہت دنیوار جی بہت دنیوار جی میری میری حسن کو بھی امیر نہیں تھی اگر وہ لون اگر ہمارے بات ابھی تک بھی رہ جاتا تو سائے بھی بھرگوان جانے کیا ہوتا پر ہم نے وہ بہت جلدی واپس کر لیا تو یہ اور تھوڑا لون ہے بس وہ واپس ہو جائے بس یہ ہی ہے اے بہت بہت اچھا بہت 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 دھنیواز اتنا میں نے کسی میں نہیں دیکھا جتنا آپ کو دیکھے تو مجھے ایسا لگتا ہے ہی جو سے ہمارے بھرگوان آگئے بلکل تو چلیے ہی ہیں پہ آبہлич موچھیں بلکل تو چلیے یہاں پہ آبھا جی آپ نے جب اتنے سارے اپچار کی ہیں تین سال سے آپ اس کارکرم کو دیکھ رہی ہیں بنسل جی کو اتنا زیادہ مانتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے اپچار کرنے کے بعد آپ کو ظاہر سی بات ہے لاب ملا ہے تو یہاں پہ بنسل جی نے آپ کو بتایا ہے کہ سٹون کیا گئی چھوٹی سی سمسیا ہے تو اس کے لیے آپ ایک سیٹمنگ والی جی نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بات دیکھئے گا سٹون کی یہ پرابلم بھی دور ہو جائے گی پھلال آگے بڑھتے ہیں انگلے کولر سے بات کریں گے سچن جی ہیں پانی پت سے سباکت ہے آپ کا ہلو ہاں سچن جی بتائے ہاں نمسکار بھائی سچن بتائے میرا ہیلتھ کلپ ہے پانی پت میں ہیلتھ کلپ ہے بہت اچھا بہت بہت بڑیا میرا کامنا پہلے بہت اچھا چلتا رہا لیکن کام نہیں چل رہا کام نہیں چل رہا کیوں بھئی ہلتھ کلپ کا تو اچھا کام اچھا کام کر رہا تم تو بلکل ڈاؤن ہو گیا پہلے بہت اچھا کام تھا پیرا میرسٹر پانی پت میں یہاں پہ کام بالکل ڈاؤن ہو گیا کام نہیں چل رہا تو وشکی تو نہیں پیتے تو ہاں جی وشکی پیتے ہو نہیں نہیں وشکی نہیں پیتا نہیں پیتا ہے پھر تو کام چلنا چیئے پر کیا پرشان نیا گر میں سادی ہوگی تمہاری ہاں جی بچہ ہے میرا ایک لگا دو سا لگا ایک بچہ ہے پھر کام تو چلنا چیئے پھر کام بڑھنا چیئے چلو پھر وہ نیلز پہ تیر لگا رہے ہو نہیں 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 نیلز پہ تیر لگا ہو سومار سے سنیوار رات کو الڈی کا دوڑ پیو اور جو جنہیں بھی کلائنٹ آپ کے آتے ہیں ان کو الڈی کا دوڑ پیلا ہو تو ان کے برسپتی شکر مجبوت ہوگا آپ کا بھی ہوگا تو دنکال آپ تو ملے گا بھی لے گا یہ کرو اور ہو سکتے تھے تاریس دن کا ایک دیا جو ہم بتاتے ہو لگا ہو سر اسے میں کرو ہیلتھ کلب آپ کا ٹاپ کا ہو جائے گا پانی پت میں ٹاپ کا ہو جائے گا دیکھ لینا تو یہ کرو اور ہلڈی کا دوڑ بتا گروہ اور جو بھی کلائنٹ آؤ اس کو پیر لگا کہ کہ اسے برسپتی شکر مجبوت ہوگا اور درد ورد سارے سری کے گائب ہوں گے اور خود بھی پیا گروہ اور ان کو میسیز کو پیلا ہو دیکھنا پھر ایک سال بعد سمتھ کار دیکھ لینا جب آپ نے اس کاریکرم میں کال کیا ہے تو یہاں پہ سرچن جی ایمان لیجے کہ آپ کی سمتھ سے آپ ختم ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو بھی اپچار بنسل جی نے ایک بار بتا دیئے اور آپ نے ان اپچاروں کو کر لیا تو آپ سبھی کو یقین اتنا ہونا چاہیے کہ اب آپ کے جیون میں کوئی روک کوئی پریشانی ٹکنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ کے جیون میں آپ نے ایک بلکو صحیح مارک درشک کو چن لیا ہے اپنے جیون سے روکوں کو دور کرنے کے لیے اسی پرکار سے آپ کو جو بھی دوائیاں بتائی جاتی ہیں آئیورویدک دوائیاں آپ کو آئیورویدک دوائیاں مانگ بانی ہیں گھر بیٹھے بٹھائے یہ نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں جو نمبرز آپ کے سامنے آپ کے سکرینز پر ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے ارشنا جی سے ہمارے ساتھ ہیں یہ پننا سے سماغت ہے آپ کا نمکہ ڈوکٹر صاحب نمکہ ڈوکٹر صاحب یہ ڈوکٹر صاحب میرے مو میں 4-5 دن سے بہت چھالے ہو رہے ہیں تو دوائی کا ہی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو کوئی گھرے لپائے بتائیے آپ تو مو بچھالے ایک تو پان کا کتھا مو پہ لگاو اس سے آرام پڑے گا تو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے جی پیر بیدی ڈوکٹر صاحب اس سے بہت اچھا ہی پڑے گا تو یہ مو کے چھالے ختم ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ پان کا کتھا مو پہ روز لگا اور اس سے آرام پڑے گا کیونکہ کئی بار کیا آتا ہے پیٹ میں گرمی اتنی ہوتی ہے کہ تھوڑے دن میں پھر چھالے ہو جاتے ہیں تو یہ کرو اس سے آرام پڑے گا جی آپ کو موسیقی وہ کوئی بھی لات کر آ رہا ہوں آپ کے جاتے ہیں ہاں میں مم بھی کر آ رہی ہیں کیا تقلی تھی نہیں تو ان کو بھی کچھ بیک پین وغیرہ دیں بیک پین اور جرن پین کترے میں جگون کوئی لات کر آ رہا ہوں ان کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے ملے پانچے میں جگل ہو گیا نہیں مجھ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کترے آرام مم بھی کر آ رہا ہوں کافی آرام ہے دو تین دوائی پر چھوڑ دی ہیں باقی ایک لے لیں ملے پانچے میں جگل ہو گیا ہے میرے کو کھانا ہجم نہیں ہوتا تھا آج میں گیس بھر بنتی تھی تو پھر میں آپ سے دوائی لے کے گئی کتنے دن پہلے لے کے گئی ج enrich it یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے چار پانچ سال پہلے لے کے تھی آج آپ کس کے ساتھ آئے ہو آج میں کسی کے ساتھ آئی ہوں پڑوسی کے ان کو لے کے آنی ہو آج ان کو لے کے آئے ہو تو آپ کو کتنا فرک پڑ آتا تھا اس سے اسے میں کافی فرق پڑا تھا میرا کھانا وگارا نورمل آجام ہو جاتا تھا آجام پہلے کھانا ہو پڑھاتا تھا آپ کا ہاں جی آنجی تو آپ گھر پڑھ پڑھوڑ ہو جاتا ہوں آجام نہیں ہوتا تھا 4-5 سال سے کوئی تقلیق نہیں ہے ہاں جی آسی کوئی پرولم نہیں ہوئی تو گرم پانی ہو لیتی تھے امری طرح جو تھا آپ کا ہاں جی میں نے ریگولر لی اور ویٹ میں بھی میرا کو فرق پڑا آپ نے بولا گرم پانی لینا ہے اور حلدی دھوڑھی پروپر لیتی رہتی ہوں آجام اسے بہت اچھا ہاں جی تو ابھی پیاران پرولم تھی تو تو ویٹ آپ کا کتنا کم ہوا ویٹ اس سے میرا پانچے تو ہوئی گیا تھا پانچے کی لوگ کم ہو گیا تھا اس کے بعد تو بڑے انیناس تک نہیں نہیں بہت اچھا بدھ اور برسمت وار کو ناڑی پرکشن جو لوگ بہت زیادہ روگی ہیں جو زیادہ پریسان ہیں ہمارے سینٹروں میں آکے ناڑی پرکشن کرا کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں آر ویدک بھی یوگ دوارہ بھی اور پراکرتک چکتشا دوارہ بھی تو جو ہمارا بمبے کا سینٹر ہے جو پونہ کا سینٹر ہے میرٹ کا سینٹر ہے پل لاسنگر کا سینٹر ہے اور دلی کا سینٹر ہے اور گوالیر کا سینٹر ہے تو ان میں آکے آپ اپنا ناڑی پرکشن بدھ اور برسمت وار کو کیونکہ ہمارے پورے ڈاکٹر بیٹھے رہتے ہیں بدھ اور برسمت وار کو تو آکے اپنا ناڑی پرکشن کرائیں اور ویدک اپچار کے بارے میں پوری جانکاری برابت کریں احساس ڈی وی کے کارکرم کو آگے دیکھنے کے لیے آپ لاغ آن کریں www.ahsastv.com پر ویڈیو کون ڈی ٹو ایچ کے لیے 484 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں سٹی پہ 88 نمبر پر ہیتھوے پہ 827 نمبر پر ڈین پہ 863 نمبر پر اور فاسٹ وی کے 415 نمبر پر اب آپ اپنا احساس ڈی وی چینل دیکھ سکتے ہیں